گوڑا لاتھی لگی ہے سرکار کو گوڑا لاتھی اور ابھی بککل اتارنا باقی ہے ایم ایس بی پہ قانون نہ دیا پھر بککل اتاریں گے کسان آندولن کو ایک سال پورے ہونے کو ہیں کسانوں نے اپنا الگ الگ جگہوں پر دھرنا جاری کر رکھا ہے چاہے وہ غازی پور بارڈر ہو چاہے وہ سنگو بارڈر ہو چاہے وہ ٹکری بارڈر ہو اور آج صبح پیم نریند موڈی نے اپنے خطاب میں انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ کسان کے جو تین قانون تھے کرشی قانون تھے اس کو واپس لیا جائے گا ہم اس پر اس وقت غازی پور بارڈر پر موجود ہیں ہم کسانوں سے بات کریں گی کہ جس جو پیم موڈی نے اعلان کیا ہے کہ تین کرشی قانونوں کو واپس دیں گے اس پر یہ کیا کہنا چاہتے ہیں جس طرح سے آج پردان منطری موڈی نے یہ کہا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تینوں کرشی قانون واپس لیا جائیں گے کیا کہتے ہیں اس کو کس رکھتے ہیں بلکل اگر ایسا ہوتا ہے تینوں کرشی قانون واپسی ایم ایس پی پہ بل تو یہ دیش کے کسان کی بہت بڑی جیت ہوگی اور ابھی پردان منطری جی نے ٹی وی پہ بولا ہے ابھی سنسد سطر چلنے والا ہے سنسد میں کیا ہوگا پھر سے گمراہ کریں گے یا پھر جملے باجی کر کے ایسا بشواس وادی تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ ابھی مان لیا جائے کہ یہ ایسا کر دیں گے جب تک ہوگا نہیں جب تک بل واپسی ایم ایس پی پہ کانون نہیں گھر واپسی نہیں تو اب مان لیا جیے کانون واپس ہو جاتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن یہ بتائیے کہ جو لوگ شہید ہوئے آپ کے اندولن کے دوران تقریباً کہا جا رہا ہے کہ ساڑھ ساتھ سا لوگ شہید ہوئے اس کا ذمہ دار کون ہوگا سرکار ذمہ دار ہے اس کی پردان منطری جی ایک سبت بولے سہید کسانوں کے بارے میں پردان منطری جی نے کوئی وقت تب دیا ہے ایسا اگر جو کسان سہید ہوئے ہیں ان کے لیے کیا کریں گے کیول تین کرسی کانون ہم کسانوں کو نہیں سمجھا پائے یہ دیش کے کسان کی ایکتہ ہے اور ہم آرندولن جیوی پر جیوی آتنکوادی خالجتانی بہت گہرے جگھ ہم دیئے ہیں سرکار نہیں اتنی آسانی سے نہیں بھرنے والے ابھی نہیں ابھی تو لمبی لڑائی چلے گی یہ سوال ہے کہ جو آندولن آپ کا چل رہا تھا اس میں جو اور لوگوں پر کسانوں پر مقدمے لگائے گئے ہیں جھوٹے مقدمے اس کا کیا لگتا ہے کیا اس کو بھی خارج کیا جائے گا یہ سب ہماری مانگ رہے گی اسی کے بعد یہاں سے کوئی ڈی سی جن ہوگا کیونکہ جو ہماری سہادت ہوئی ہیں جن لوگوں پر کیس لگے ہیں اور جو بھی ہمارا اپنا ایک یہاں کا دھرنا ہے وہ تب ہی اس میں سنسودہ نوگا جب تک ہماری مانگیں ہر طریقے سے پوری نہیں ہوگی ابھی انہوں نے اعلان میں یہ کہا ہے کہ ہم اپنا تینوں قانون جو کرشی قانون وہاں واپس لے لیں گے تو آخر آپ کا یہ دھرنا کیا ختم ہو جائے گا یا جب پوری طریقے سے جب لکھت طور پر دے دیا جائے گا تب ختم ہوگا اچھی بات ہے دھنے واد ہے کہ انہوں نے اپنا بیان دیا ہے لیکن ابھی ہماری طرف سے سنتوشتی نہیں ہے تو جب تک ابھی یہیں ہیں اور ایسا کچھ ہماری طرف سے ہے نہیں سنیوک تمورچہ تے کرے گا اب سنیوک تمورچہ کی بیٹھک ہوگی اس کے بعد میں ہی کوئی نرنے ہوگا آخر کیا لگتا ہے کہ آخر کیوں اب انہوں نے ان کو کیا یہ بات سمجھ میں آئی کیا سوچ کر ان کو یہ لگا کہ اب کو واپس لے لینا چاہے اگر یہ چیز پہلے کر لی جاتی تو جو نقصانات ہوئے جو لوگ بے وجہ مارے گئے لوگوں پر کیس ہوا اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی اہنکار یہ سرکار کا گھمنڈ اہنکار تھا اور کسان اپنی مانگ پر اڑا رہا یہ انہوں نے کیول کسان کا دہریہ کسان کے دہریہ کی پرکشہ کے بعد انہوں نے بلکل تھان لیا کہ یہ ہر پردیس ہاریں گے اور کسان یہاں سے ڈگنے والا نہیں ہے سرکار کی چولیں ہل گئیں اور یہ سوچنے پر مجبور ہوگئے آخری سوار یہ ہے کہ پانچ صوبوں میں الیکشن ہونے ہیں تو کیا لگتا ہے وہ اس الیکشن میں اپنی جیت حاصل کرنے کے لیے یہ بات انہوں نے کیا فیصلہ لیا ہے کہ واپس کیا جائے یہ تو بلکل جگ جاہیر ہے اس میں پوچھنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے یہ تو تم بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں یہ گوڑا لاتھی گوڑا لاتھی لگی ہے سرکار کو گوڑا لاتھی اور ابھی بککل اتارنے باقی ہے ایم ایس بی پہ کانون نہ دیا پھر بککل اتاریں گے پنجاب میں بھی الیکشن ہونے والا کیا لگتا ہے وہاں پر بھاجپا کا کیا ہوگا بھاجپا کا وہی ہوگا جو بنگال میں ہوا کیا ہوگا مطلو بلواپسی مطلو ایم ایس بی پہ کانون اور کسان کو پرتادیت کرو اور پہنچو بنگال کسان تو ایک سال سے یہاں دھرنے پہ بیٹھا اپنی پرمکھ مانگے مانگنے کے لیے یہ دیکھو ایک دن کے آندولن نہیں ہے یہ پہلے سے آندولن چلتے ہوئے آئے ہیں ہم لوگوں نے بھی سوچا تھا کہ کچھ پریورتان آئے کچھ سرکار جو پہلے آئیں تھی انہوں نے ہماری مانگے نہیں پوری کر پائے بی جے پی سرکار کو لے کے آئے پھر ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی ابھی انیس میں موڈی سرکار موڈی کے نام بھی بنی کہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گے آج صبح جو انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ دیا کہ بل واپسی ہم لوگ کر لیں گے ٹھیک ہے کر لو اور ہماری ہماری تمہاری لڑائی کیا ہے یہ چیز تو تمہیں ایک سال پہلی کر لیتے چوبیس گھنٹے جب یہاں دو دن پہلے بھی آیا تھا کسان دو ایس دن میں بیٹھ گئے انہوں نے کہ بے ٹھیک ہے چیزیں ہو گئی میں گاجے باد جلا موڈی نگر سے آتا ہوں وینہ نہرہ میرا نام ہے جب ہمارا ٹیکٹر وہاں سے چلتا آنا گاؤں سے تو یہاں تک آنے کے لیے اس میں دو ہزار روپے کا ڈیجل آنے جانے میں لگتا اور کتنے چکر تین سو پینسٹ دن ہوتے ہیں آج کےول پانس دن بچے ہوئے ہیں ایک سال تین سو ساٹھ دن ہو چکے ہیں دن رات کنٹینیو اتنا کسانوں کی مطلب اتنا دکھی کر دیا اتنا مطلب نقشان کر کے بھی اور آج سمجھ میں آئی ہے کہ بھئے ٹھیک ہے میں ان کو واپس لے لوں گا تو خوشی کا ماحول یہ بھی ہے کہ سرکار کی ہار ہوئی ہے کسان کی چیت ہوئی ہے دھرنا ابھی آؤ اور کب تک آپ کا جاری رہے گا دھرنا تو ہمارا دیکھو ہم پشی اتر پردیش گنہ بیٹ سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے اتر پردیش کے اندر بزلی بھی مہنگی ہے ہم بزلی کا مدہ بھی لے کے آئے ہیں یہاں پہ گنے کا مدہ بھی لے کے آئے ہیں اپنی روزی روٹی کی مدہ بھی لے کے آئے ہیں یہ شروعات ہوئی ہے اور ہم تو کھہتے ہیں چیزیں ٹھیک کر لیں ہماری ان کی کیا لڑائی ہے بتائیے کوئی سی بھی سرکار آجے اس کے سامنے بھی ہم لے ایسی چیزیں رکھیں گے ہمیں یہ مت کہہیے کہ بھی بیپکسر کوئی کسی کو فنڈنگ کر رہا ہے کوئی کسی کو بھی کر رہا ہے دیکھو کیسی کیسی مطلب مان سکتا ویسے کہتے ہیں مارے دھرتی پتر مہارا انداتا بڑے بڑے ہولڈنگ چپواتے ہیں جب بوٹ مانگنے کے لئے گاؤں میں جاتے ہیں اگباروں میں لکھا رہا تھا میڈیا میں نیوز پہ بھی لکھا رہا تھا انداتا انداتا کا بھلا ہوگا لیکن بھلا کیا کیا انہوں نے سڑک پہ بٹھا دیا جو ایک سال تک اپنے کھیت میں کام کرتا یہ تو دیکھو ان کے جو جمعہ دار آدمی میڈیا کے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پروقتہ لوگ ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں وہ بھی تو کسی نہ کسی کسان کے بچے ہوں گے اور جو سات سو آدمی ہمارے یہاں پہ قربانی سادات ہو چکے ہیں کسی کے ایک ایک بچہ ہے اس کو واپس لادیں گے کیا بل تو واپس لے لوگے تم اور جو کسانوں پر مقدمے لگے ہوئے ہیں اس کو کیا دیکھتے ہیں کیا اس مقدمے کو بھی رد کریں گے لگ بگ اٹھالیس ہزار سے پانچ پچاس ہزار مطلب مقدمے لگے ہوئے ہیں کسانوں پر ایسا اتنی موٹی موٹی فائلیں ہیں ٹیکٹ روپے مقدمے ہیں آدموں پر مقدمے ہیں وہ ساری چیزیں کلیر ہونی ہیں یہ ایسے نہیں کہنا یہ چیزیں ایک دن میں ختم ہو جائیں گے اور چل دیں گے ہم یہاں سے ہمارے جو بچے ہیں کیا مطلب ان کو یہ بتائیں گے کہ ٹھیک ہے ساری وربل ہی چلیں گی انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ کسان کی آمدنی بھی دگ نہیں ہو جاؤ گی ان کے کہنے کا کیا چھب 20 جنوری لال کے لئے ہم سے چار سال پہلے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ایسا اتر پردیس کا گنے کا پیمنٹ سمسط کر دیا گیا ہے اتنا بڑا جھوٹ اور جو آب تک بھی پورا نہیں ہوا چلو ہم تو بل واپسی والی پہل کی بات ہے ٹھیک ہے ہم یہ تھوڑی ہے کہ ہم اپنے اپنے لڑائی تھی یہ تو پورے ہندوستان کے کسانوں کی لڑائی تھی کبھی بتا دیتے ہیں یہ پشم کا آندولن ہے کبھی بتا دیتے ہیں ہریانے والوں کا آندولن ہے کبھی کہتے ہیں سو سو بیگے والوں کا آندولن ہے یہ مطلب ان کا آندولن ہے ہی نہیں چھوٹے کسانوں کا چھوٹے میں اور بڑے میں مطلب وکھنڈن کر رہے ہیں اور ان کے کچھ جو نیتا بیٹھے ہوئے ہیں کبھی مطلب بولتے ہیں کہ ہم ہندو کی لڑائی لڑ رہے ہیں کبھی ہندو مسلمان کروا دیتے ہیں وہی ویکتی بول رہے ہیں کہ ہم ہیں کسان وہ کسان تو کہنام جی پھر جی بیٹھے ہوئے ہیں دیس ویدیس سے پھڑنگ ہو رہی ہے اور یہ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے دکھ نہیں ہوتا تو معاف کر دے کی کیا جنتا جو آنے والی نئی جرنے سے وہ معاف کر دے کی کیا چیزیں سب لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے دیکھیں سب ان کو سلوٹ مارتے ہیں جس کے پردہ منتری ہیں اور جو پردہ منتری آپ سے پہلے جو رہے ہیں جس کے پردہ منتری رہے تھے اکھوار میں دے دیا تو بھائی پردہ منتری نے بول دیا یہ عمل میں آ گیا آج جس کے پردہ منتری انہیں بولتے ہیں وہاں سے تو سب جملے باجی ہے تو جہاں سب جملے بوجھے میں ایک سے ایک اور جو لگا دیا کیوں ان کو دیکھ رہا ہے کہ پانچ راجیوں میں چناب ہیں اور چناب جو دیکھے نتیجے اس میں ان کی قرار یہاں ہے پردیسوں کی جنتان ہیں جو پانچ راجیوں چناب ہیں اور دیس کی جنتان ہیں دو جار بائیس میں دو جار چوویس میں من بنا لیا ستہ پرورتن ہو کے رہے گا کانون بھلے ہی واپس لے لیں گے وہ الگ بات ہے لیکن جو لوگوں کی جو جانے گئی ہیں وہ کیسے واپس آئیں گی اسی بات کو کیسے واپس آئیں گی آپ کے سامنا بھی کیا ہوا تین اکٹوبر کو مہاتمہ گاندی جنب نے منا جاتا ہے آج دو تاریخ ہے دو اکٹوبر ہو گیا سلام پیش کیا پھول مالا ہے پہنائی تین اکٹوبر کو کسانوں کو بے دردی سگاڑی سے رون دیا جاتا ہے تو وہی دیس کے ناگرک ہے تو دیس کے مزرین کے مندری جب کہا تھے آج ان کو یاد آگئی کہ وہ یہ کھالستانی تھے پاکستانی تھے اور گربازی تھے کیا کیا نہیں بولا تو پھر 29 تاریخ سے صدن ستر شروع ہونے والا ہے اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی جیو بیان دیا کیا وہ اپنے بیان پر رہتے ہیں کیا واقعی صدن سے بھی وہ واپس لیں گے اور ایک سوال یہ ہے کیا سی اے پر بھی کوئی بات ہوگی کیا اس کو بھی واپس لینے کی بات کی یہ سی اے کا معاملہ ایسا ہے وہ پہلے ہو گیا ابھی تک اس کوئی معاملہ اٹھا نہیں ہے جب اٹھے گا وہ بھی دیکھا جائے گا صدن میں کیا لگتا ہے آپ کو کی ایک تیرہ تیرہ کانون صدن سے بھی واپس ہوں گے جب انہوں نے بولا صدن سے بھی واپس ہوں گے نہیں ہوں گے پھر آپ بھی دیکھ لینا انتہی سار کنی دور ہے یہ جار جائے رہے گا جب تک کانون نہیں بنے گا اور پتہ ہیں سوال یہ ہے کی ایک سال پورے ہونے کیوں کیا مہدی سرکار کیا لگا جو انہوں نے اب یہ بیان دیا ہے کہ تینوں کانون کو واپس دینا چاہیے جیسے وہی آپ نے سوال پہلے کیا میرا ابھی بھی پھر بولا پھر ابھی بولنا ہوں وہی چنائی مدعین کا بوٹ کی راجبی بھی کرتے ہیں کہ بھائی ہماری جمین کھسک رہی ہے کیسے نے کیسے اس کو بچایا جائے کہ چلو یہ چھوڑ دو تو کیا اب جو ہے آپ لوگ بھاچپا کو جیتائیں گے کیونکہ اب وہ آپ کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں دیکھیں صاحب یہ تو پہلے بھی جیتایا تھا لیکن یہ تو وقت بتایا گا کون جیتے گا کون ہارے گا پارٹی اور بھی ہیں سب کا ساتھ سب کا بکار سب کا بسوات سرکار بنی تھی اب کیا سرکار چل رہی ہے وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور جب چنائے پایا گا جب وہ جو منٹڈوڑا ہوگا وہ سب کا منٹڈوڑا جاگا تو چنائے پتائیں گے کیا کہیں گے ان لوگوں کو فیڈ بیگ ملنا تھا کہ پانچ راجیوں میں جو چناؤں ہونے والے ہیں تو اس میں ہماری بری طریقے ظاہار ہو رہی ہے بنگال میں ایک محلہ نہیں نہ ہرایا پوری بھارت سرکار انہوں نے لگا دی تھیوں بنگال میں محمتہ جی کے اس میں بری طریقے سے پراجیت ہوئے انہیں لگ رہا یہ جو اکلے سے اس کی ریلیوں میں جو جن سلاب اپن رہا یہ پھر ہمیں ہرا دے گا انہیں تو قانون باپس لینا تھا انہوں نے سوچا کہ چناؤں سے پہلے ہی لے لو کم سے کم کچھ عجت بچ جائے گی انہیں نے اس لیے لیا ہے اور انہوں نے قانون باپس لیا بھی جو اس پہ اگر موڈی جی اتنے ہی صحیح تھے تو ایک سال تک کسانوں کو یہاں کیوں بیٹھائے رکھا تو کسان اس دن سے کہہ رہے تھے یہ قانون غلط ہیں تو کسان صحیح ہوئے موڈی جی تو پھر غلط ہوئے تو کسان زیادہ سمجھدار ہے موڈی جی سے ہے کسان سمجھدار تو دیش کا پردان منتری مورک ہے اس کا مطلب کسان سمجھدار ہوا نا دیش کا پردان منتری مورک ہے اور ان کی مورک تھا تو اسی دن پورے ورلڈ نے دیکھ لی تھی جب انہوں نے امریکہ میں جا کے کہا تھا نے آپ کی بار ٹرم سرکار تو انہوں نے دیکھا تھا پورا جو ہے ڈپلومیٹ پورا سب یہ جان گیا تھا نہیں کہہ بھارت کو کتنا مورک پردان منتری ملا ہے بتاؤں جا کے کہہ رہا کہ آپ کی بار ٹرم سرکار ارے وہ یہاں کہہ رہے تھے ٹھیک تھا کہ آپ کی بار موڈی سرکار وہ سمجھ میں آتا لیکن انہوں نے کیا اس سے اتنے گر جاتے ہیں وہاں جا کے تو اتنی چاپل اس ہی کر سکتے آدمی کیا وہاں جا کے بول لے آپ کی بار ٹرم سرکار تو موڈی جی غلط ہے پہلے دن سے ہی کسان سہی تھے انہوں نے کسانوں کو بودھی کیا 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 آندولن جی بھی کہا کتھا کتھت کسان کہا موالی کہا ان کے نتاؤں نے گاڑیوں سے کچھلا نہ کچھلا پاکستانین نے کہا خالستانین نے کہا سردار قوم کو خالستانی کہا اور سردار قوم کو سلام کرتا ہوں کل سے انہوں نے مسلمانوں کے لئے اپنے گردوارے کھول دی ان کی سوچ کو میں سلام کرتا ہوں ان میں ہندو مسلم ایسی والی کوئی بات ہی نہیں لگی جو بولے سو نیال سسریہ گل سسریہ کال باہی گرو جوی کا کتنے اچھے انسان ہیں یہ لو یہ سرکار جو ہے انہوں نے دیش کا تانہ بانہ خراب کر دیا ہندو کو مسلمان سے لڑا رہی ہے مسلمان کو اس سے لڑا رہی ہے ہم سب ہندوستانی ہیں ہم سب ماں بھارتی کے ویٹے ہیں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں ہماری پوجا پتتی الگ ہو سکتی ہے لیکن ہم ہیں تو انسان سوال یہ ہے جو فیصلہ آج لیا ہے پردان منطری مہدی نے اگر یہی فیصلہ ایک سار پہلے لے لیتے تو کن کن نقصانات سے آپ بچ جاتے ہیں نہیں یہ جو آج سے آٹھ دس وینے گیرہ وینے پہلے ایک فیصلہ لے لیا ہوتا میرے خواہل تھے جب جب کے ہمارے بھائی ریلوے لین پہ آئے ہیں دو میرے ریلوے لین پہ رہے ہیں اسے میں ان کو یہ فیصلہ لنے چاہیے تھا اسے میں فیصلہ لنے یہ فیصلہ نکلتا کہ سات سو شیدیاں ہوئی ہیں اور تو جو جو بھیجے کمڑی بھاری ہو کمڑی بھگتا ہے بھاری ہوتا ہے تو وہ مثال ہے تو یہاں تو اتنی شیدیاں ہوئی ہیں کوئی اس کی گم میں ہارٹ ٹیک سے مر گیا کوئی کیسے مر گیا کسی نے کشمیر سے جیسے لگا لی شبی جنرلی کو یہ اکلوتا بیٹا اکلوتا بیٹا ماں باپ کا ایک بیٹا گھر میں تاج بیائی بہو ایسا کون پروار کو کیا ہوگا اب ہندولن میں لمبا ہونے میں بڑا نقصان یہ ہوا اب یہ بھاری ہو گیا مانگیں پڑ گئی اس لئے جلدی نہیں پڑ جاتا تو چار شیدیاں ہوئی تھی تو ان کو محب جاتے کے لئے پڑ جاتا اور تو سات سو چیدی لمبا کرنے میں ہو گئی اور لمبا ہوتا دور شیدیاں پڑے گی تو جو لمبا جو شید ہو گئے جو بارے رکھین پل کھری والے ہیں ان کے لئے ہمیں نیاد لانا ہے ہمیں اجیسٹے محشرا جو ہے گریہ راج منطری ان کو جیل بجوانا ہے سیفات لانا ہے یہ مانگیں اس لئے میں جلدی نہیں پڑ گئی مانگیں نہیں پڑتی بیشک کو مرتا اپنے گھر میں نام بھر جاتا تو ان کے کھاتے میں نہیں پڑتا یہ ہلکا رہتا اب تجھے بھاری ہوگا جو لنبا ہوگا جو بھاری ہوگا شیدیاں ہوں گی شبی جربی کو شیدی ہوئی اور بیسے کل بھی پرسو ایک شیدی ہوئے ہیں ایک ایک کر کے ساتھ سو کے لنب سب شید ہو گئے ہیں تو ساتھ ان کو اتنا دلانا ہوگا کس کو جیل بھیجنا ہے کس کو باب جا دلانا ہے تباکی ایمیس پی ہے تو اس کی بار جائرہ کی جانے کی بات جب ہمارا سیوکت کو مرچہ سنتوست ہوگا سیوکت مرچہ کال آئے گی ہمارا سارا ٹھیک ہو گیا ہے اب چلو گھر کو تب مفسی مرنے کوئی مفسی نہیں ٹھیک ہے دینیو دیکھا اس وقت ہم موجود ہیں دلی کے غازی پور بورڈر پر ہم نے یہاں پر کسانوں سے بات کی ان کا اب بھی یہی کہنا ہے کہ ہاں ضرور پردان منطری نیرد موڈی نے اپنے خطاب میں یہ کہہ دیا ہے کہ تینوں کرشی قانون واپس دیں گے لیکن جب تک یہ چیز دلکھت طور پر نہیں ملے گی ہم اپنا دھرنا نہیں ختم کریں گے اب آس فضل کی ریپورٹ ایم ایم سنوز انڈیا نے گلی